کتنے لوگ ایسے ہیں جو واقعی مدینہ جانا چاہتے ہیں حضور کا روزہ دیکھنا چاہتے ہیں مجھے ہاتھ نہ دکھائیں گے بلکہ اس نبی کی محبت میں ہاتھ اٹھائیں گے جس نبی کے دربار کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں دل سے دل میں مدینہ جانے کی نیت تو وہ ہاتھوں کو اٹھائیں محبت سے پکاریں کہہ دیں یا رسول اللہ اور ایک پر کہہ دیں یا رسول اللہ اور محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ جہاں شاعری سنی جاتی ہے واقعی آپ شیر سنتے ہیں اور حق ادا کرتے ہیں کہ شیر کو جو ملنا چاہیے لوگ سماعت ملنی چاہیے وہ لوگ ملے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو سلامت رکھے اب میں ایک مطلع پڑھتا ہوں سنیں یقیناً دولت والوں کو دولت پیناز ہے لیکن جو واقعی حضور کے غلام ہوتے ہیں اگر جو غریبی میں زندگی گزر رہی ہے وہ بس نیت یہ دل میں سوچ کر رکھتے ہیں بس یہ نیت ہوتی ہے بلالو یا رسول اللہ یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمیں بس آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہے میری آنکھیں میری جانب بھی ہو جائے اشارہ یا رسول اللہ اس کو ذہن میں رکھیں گا اب یہاں سے مطلع سنیے گا اگر آپ کے بھی دل سے صدائی نکل تو میرے ساتھ ہو جائیے گا اور مل کر کے پڑھ لیجئے گا سنیے گا دل لے گا کہ میری حضرت میری حضرت میری حضرت میری چاہت میٹا دیتے تو اچھا تھا یا رسول اللہ مدینہ سے دور ہے بس نیت ہے کہ آپ کے روزے پہ آ جاؤں آپ کے مدینے میں آ جاؤں کیسے دیوانہ کہتا ہے کوئی ایک آدمی میرے ساتھ پڑھ لیں تاکہ معاملہ برابر نہیں دن لگا کے پڑھئے گا میری حضرت میری چاہت میری چاہت میٹا دیتے تو اچھا تھا میری حضرت میری حضرت میری چاہت میری حضرت میری چاہت میٹا دیتے تو اچھا تھا کیسے مجھے آقا مجھے آقا مدینہ میں پلا لیتے تو اچھا تھا مجھے آقا مدینہ میں کوئی جواب نہیں آ رہے اللہ بکر سارے لوگ سارے لوگ سارے لوگ یا حسین یا حسین یا حسین میرے ساتھ ہو جائیں اور میرے ساتھ مل کر سبر کریں یہی پڑے محبت کے ساتھ یا رسول اللہ مجھے آقا مدینہ میں بلا لیتے حضور کا کھاتے ہیں تو زرہ مل کر بلند آواز کر لیں یا رہی اسی محفلیں قسمت والوں کو ملتی ہے کہتے ہیں نا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو زرہ مل کر عقیدے کا اظہار ہونا چاہئے دل لگا کے مجھے آقا مدینہ میں کوئی جواب نہیں بھائی بھائی شاہ بھائی شاہ جیسے جیسے آگے بڑھوں گا شیر اچھا آتا جائے گا اب دیکھتا ہوں کتنی اچھی شاہ ہی سنتے گا سنئے گا لیکن پہلے آپ سنائیں میں سبحان اللہ کہوں گا بھائی شاہ اچھا آتا جائے گا اچھا نہیں لگتا بھائی شاہ مدینہ میں ادھر اچھا نہیں لگتا تلاشے 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 رزق کی مجبوریاں گے سامنے ورنا تلاشے رزق کی مجبوریاں گے سامنے ورنا مدینہ کہ سوا کوئی سفر اچھا نہیں لگتا مل گئے مجھے آقا مدینہ میں اولا لے تو اچھا تھا یا رسول اللہ مقدر کو جگانا چاہ تاغو سنئے گا مقدر کو جگانا چاہ تاغو مدینہ میں بھی جانا چاہ تاغو پرستی گے پرستی گے مدینہ میں جو رہ مرد پرستی گے مدینہ میں جو رہ مرد اسی میں میں نہ نہ چاہ تاغو کیسے مجھے آقا مدینہ میں اولا لیتے تو اچھا پیچھے والوں کو بھی شامل کر لیں آپ بھی چلیں مدینہ چلیں مدینہ کیسے لگا ہے مجھے مجھے آقا مدینہ میں بلا لیتے تو اچھا تھا مجھے آقا مدینہ میں بلا لیتے تو بلا لیتے تو اچھا تھا اب شیر سنیے گا دیوارہ کہتا ہے وہیں رہتے وہیں جیتے وہیں پر جان دے دے تے وہیں رہتے وہیں جیتے وہیں پر جان دے دے تے بلا لگتے وہیں کی جیتے وہیں پر جان دے تے وہیں بلا لگتے وہیں کی جیتے وہیں کی پر جان دے تے کیسے اگر تے با اگر تے با اگر تے با میں گھر اپنا بنا لیتے تو اچھا تھا اگر تے با میں گھر اپنا بنا لیتے ماشاءاللہ زندہ باز زندہ ماشاءاللہ نارہ تکبیر سارے لوگ استقبال کر لیں نارہ تکبیر نارہ رسالت ذکر شہدائے کربلا فیضان مولا امام حسین ماشاءاللہ دوبارہ شیر پڑھنے کا حکم آئے پڑھوں سارے لوگ سنیں گے ایک مرتبہ پہلے آپ سنائیں گیا مجھے آقا مدینے میں مجھے مدینے میں حقیقت بات کہہ رہا ہوں ایسے لوگ کبھی کبھی کہیں کہیں ملتے ہیں اور جو آج اور ابھی ابھی ملے ہیں یہ ملاقات یاد رکھی جائے گی کیسے جو حضور کا ذکر کرتا ہے وہ کبھی نیچے نہیں رہتا بلکہ ہمیشہ اوپر رہتا ہے کیسے مجھے آقا مدینے میں سنیے پھر وہیں رہتے وہیں جیتے وہیں پر جان دے دیتے کاش اگر ایسا ہو جاتا تو پھر زندگی 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 کتنے مزے میں گزرتے دیوانہ کہتا یا رسول اللہ بہی رگ دے بہی جیتے بہی پر شان دے دے بہی رگ دے بہی جیتے بہی پر شان دے 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 اگر تیبا اگر تیبا اگر تیبا میں گھر اپنا بنا لیتے تو اچھا تھا اگر تیبا میں گھر اپنا میں چاہتا ہوں کہ مکمل طریقے ساتھ یاد کرنا اس مصرے کو تاکہ کوئی اگر کہے حضور کی نات سنائے تو یہاں اگر جو پڑھ لیں تو وہ کہیں بھی پڑ سکتے مجھے آقا مدینے میں بھلا لیتے تو اچھا تھا اچھا تھا زندہ آباز یہ پیسہ میک والے کو لے جا کے دیئے میک والے جو پیچھے ہٹ کے نہیں ہر کوئی میک پہ چڑھ کے پڑھ رہا ہے اور جہاں میک اچھا ہوتا ہے وہاں پہ ہر کسی کوشش ہوتی کہ اچھے سے پڑھا جائے اور سننے والے بھی سوک سے سنیں ہے کی نہیں سونڈ بڑھائی اور پیسہ دیں گے گھبرانا نہیں سونڈ بڑھائی اور پیسہ ملے گا آپ بھی چاہیے کیا آپ کو بھی چاہیے سارے مال کو لے جائے دنیا کی دولت کی کیا حیثیت اگر مدینے پہنچ جائے تو بھر بزائی مزائے دل لگائے اور یہی کہے مجھے آقا مدینے میں تو اچھا تھا اور آگے چلے میں نے کہا جیسے جیسے آگے بڑھوں گا شیر اچھا آتا جائے گا اب شیر سنیے گا یا رسول اللہ یقینا قبر میں دیتار ہوگا آپ کا لیکن سنیے گا حضور کے غلاموں کی بات ہے کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ یقینا قبر میں دیتار ہوگا ہوگا کا لیکن یقینا قبر میں دیتار ہوگا آپ کا لیکن یقینا قبر میں دیتار ہوگا آپ کسی دن خواب کسی دن خواب کسی دن خواب میں چہرہ دکھا دیتے تو اچھا تھا کسی آپ میں چہرہ دکھا دیتے تو اچھا تھا کسی دن خواب میں چہرہ دکھا دیتے تو اچھا تھا تھک گئے تھک گئے آپ لوگ ذرا محبت سے کسی دن خواب میں چہرہ دکھا دیتے یقینا جہاں حضور کی محفلیں سچتی ہیں جہاں آتا حسن حسین کی محفلیں سچتی ہیں وہاں پہ میرے حضور بھی جلوہ گر ہوتے ہیں اور حضور کے نواسے بھی جلوہ گر ہوتے ہیں باشا یقینا دل لگائیں اور دل سے صدائیں لگائیں دماغ جو یہاں استعمال کرے وہ ناکام ہے جہاں پہ دل استعمال کیا جاتا ہے کیسے مجھے آقا مدینے میں جاتے تو اچھا تو اچھا تھا کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ جان دینا پسند کرتے ہیں اب سنیں آپ کی بات میں خود کہنے جا رہا ہوں سنیں گا دیوانہ کہتا ہے یا رسول اللہ ہمیں ویسے بھی یہ دنیا کسی دن چھوڑ جانا ہے سنیں گا موت آنی ہے آ کر رہے گی ہم چاہیں پھر بھی نہ چاہیں پھر بھی لیکن حضور کے غلاموں کی بات کیا ہے سنیں گا یقینا قبر میں دیدار ہوگا آپ کا لیکن کسی دن خواب میں چہرہ دکھا دیتے تو اچھا تھا یا رسول اللہ ہمیں ویسے بھی یہ دنیا کسی دن چھوڑ جانا ہے ہمیں ویسے بھی یہ دنیا کسی دن چھوڑ جانا ہے ہمیں ویسے بھی یہ دنیا کسی دن چھوڑ جانا ہے اگر یہ جان آقا پر لٹا دیتے تو اچھا تھا اگر یہ جان آقا پر لٹا دیتے تو اچھا تھا مل کے شکریہ شکریہ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے اگر یہ جان آقا پر لٹا دیتے کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ میں بھی پڑھ لوں وہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں گے پڑھیں گے ابھی ہم شروع نہیں ہوئے ہیں پڑھیں گے انشاءاللہ ہاں پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے مجھے آقا مدینے میں بھلا لیتے اور شیر سنیئے میں نے پہلے ہی کہا جیسے آگے بڑھوں گا شیر اچھا آئے گا سنیئے گا حقیقت بات جسے شیر سن کر چڑھ آئے وہ اپنا گھر جائے لیکن جو واقعی حضور شیر کے غلام ہیں وہ شیر کو سینے سے لگائیں گے کیسے سنیئے گا ہاں امیروں کے لیے تو ہر کوئی پلکیں بچھاتا ہے سنیئے گا یقینا غریبی میں زندگی گزر رہی ہے اس سے اچھی زندگی اور کچھ نہیں ہے کیونکہ میرے حضور نے غریبی پسند کی گئے سنیئے گا دل لگا کے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ امیروں کے لیے تو ہر کوئی پلکیں بچھاتا ہے مگر غریبوں کو غریبوں کو غریبوں کو غریبوں کو قلیجے سے لگا لیتے تو اچھا تھا غریبوں کو قلیجے سے جا حبیب 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 شیر اچھا تھا اچھا تھا تو زرہ مل کر کے پڑھیں تاکہ جو ایسا کام کرتے ہوں وہ حضور کی مہفیلی مہاج توبہ کریں اور غریبوں کو سینے سے لگائیں کیسے غریبوں کو قلیجے سے لگا لیتے اور پھر یہ بھی کہیں مجھے آقا مدینے میں تو اچھا تھا یا نبی یا نبی یا نبی ہم کرتے ہیں جل جوالے کا حال پورا ہے لیکن اس سے کیا لینا آلہ حضرت کہتے ہیں خاک ہو جائے ادو جل کر مگر ہم تو رضا تم میں جب تک تمہیں ذکرون کا سناتے جائیں گے اب یہ شیر سنیے گا زمانے کی محبت میں بہت آنسو بہات ہو سنیے گا اور محسوس کیجئے گا زمانے کی محبت میں بہت آنسو بہات ہو زمانے کی محبت میں بہت یا سو بہات ہو زمانے کی محبت میں بہت یا سو بہات ہو مگر نبی کی یاد نبی کی یاد میں آنسو بہا لیتے تو اچھا تھا نبی کی یاد میں آنسو بہا لیتے تو اچھا تھا مل کے مجھے آقا مدینہ میں اب وہ شیئر سنیے جس سے اچھا لگے وہ شیئر رکھ لیجئے گا اور عظمت رضا کو دعائیں دیجئے گا اور جس سے اچھا نہ لگے وہ مجھے واپس کر دیجئے گا کیونکہ میں سچ بات کہنے جا رہا ہوں سنیے گا ایک مرتبہ ماں باپ کے نام پر کہہ دیں سباناللہ اور ایک بار کہہ دیں سباناللہ چچا شیئر سنیے گا حقیقت بات حضرت سنیے گا دعا کے واسطے دعا کے واسطے پیروں سے ارے بابا سے کہتے ہو سنیے گا سچی بات شیئر کو سنیے گا اچھا شیئر پر رہا ہوں سنیے گا دعا کے واسطے پیروں سے ارے بابا سے کہتے ہو شیئر مکمل ہوگا کوئی اپنے جگہ پر کھڑی نہ رہے انشاءاللہ جو ماں کا وفادار ہے وہ شیئر کا استقبار کرگا سنیے گا دعا کے واسطے پیروں سے ارے بابا سے کہتے ہو مگر اگر تم باب اگر تم باب اور ماں سے دعا لیتے تو اچھا تھا اگر تم باب اور ماں سے دعا لیتے تو اچھا تھا اگر تم باب اور ماں سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے لوگ کھڑے ہو جائیں اور شیئر کا استقبال کریں کھڑے ہو کر استقبال کریں اس لئے کہ عزبت بھائی کو لگنا چاہئے کہ قرآن میں شیئر سنا گیا تھا نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت ذکرِ شہدہِ کربلا عرصِ دیوانا شاہ عزمتِ والدہِ نارے تکبیر نارے رسالت بیٹ جائے شیر دوبارہ پڑھنے کا حکم ہوا ہے کتنے لوگ سنیں گے کتنے لوگ سنیں گے حق سچی بات کہنے جا رہاں سنیں گا دعا کے باس تے پیروں سے ارے بابا سے کہتے ہو دعا کے باس تے پیروں سے ارے بابا سے کہتے ہو اگر تم باب اگر تم باب اور ماں سے دعا لیتے تو اچھا تھا اگر تم باب اور ماں سے دعا لیتے تو اچھا تھا مجھے آتا مدینے میں یہ شیر میں نے کہا تو سوچا کہ ہو سکتا کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے لیکن میں پھر کہا ہے علماء کرام کے قدموں کو چوم کر کیا منا کس نے کیا ہے پیر سے علفت نہیں رکھنا سنیے گا منا کس نے کیا ہے پیر سے علفت نہیں رکھنا ماباپ کو ناراض کر کے چلے گا پیروں کو منانے کے لیے لیکن شیر سنیے گا منا کس نے کیا ہے پیر سے علفت نہیں رکھنا منا کس نے کیا ہے پیر سے علفت نہیں رکھنا مگر ماباپ مگر ماباپ کو پہلے منان لیتے تو اچھا تھا مگر ماباپ کو پہلے منان لیتے کوئی جواب نہیں ہے زندہ آباز زندہ آباز باشا اللہ باشا اللہ منا کس نے کیا ہے پیر سے علفت نہیں رکھنا منا کس نے کیا ہے پیر سے علفت نہیں رکھنا مگر ماباپ مگر ماباپ کو پہلے منان لیتے تو اچھا تھا مگر ماباپ کو پہلے منان لیتے تو اچھا تھا اور یہ بھی کہیں مجھے آقا مدینے میں تو اچھا تھا ہم خود کو کہتے ہیں کہ ہم حضور کے ہیں لیکن لیکن شیر سنیئے آپ کا دل فیصلہ کرے گا کہ ہم حضور کی محبت میں صرف دعوے کرتے ہیں یا خود کو اس راستے پر چلاتے بھی ہیں شیر سنیئے گا یقیناً اس عمل سے خوش میرے سرکار ہوتے ہیں سنیئے گا یقیناً اس عمل سے خوش میرے سرکار ہوتے ہیں آپ ادھر دیکھیں جو بھی آئیں گے یہی آئیں گے آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ ہی سے ملاقات کریں گے یقیناً اس عمل سے خوش میرے سرکار ہوتے ہیں اگر چہریں اگر چہریں اگر چہریں پیتاڑھی کو سجا لیتے تو اچھا تھا اگر چہریں پیتاڑھی کو سجا لیتے تو اچھا تھا مجھے آقا مدینے میں مکتہ سناتا ہوں سنیئے گا کہہ دیں سبحان اللہ سناتے ہیں زمانے بھر گناتے مصطفیٰ عظمت سناتے ہیں زمانے بھر گناتے مصطفیٰ عظمت سناتے ہیں زمانے بھر گناتے مصطفیٰ عظمت اگر اگنات اگر اگنات آقا کو سنا لیتے تو اچھا تھا اگر اگنات آقا کو سنا لیتے تو اچھا تھا مجھے آقا مے پھر گناتے تو اچھا تھا موسیقی موسیقی موسیقی